سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا اسلام علیکم 26 جنوری کا دن ہمارے ملک بھارت کی تاریخ کا نہایتی خاص اور اہم ہے کیونکہ اسی دن ہمارے ملک کا آئین نافذ ہوا اگرچہ کہ اس کی شروعات 29 اگس 1947 کو ہوئی اور دستور کی ڈرافٹنگ کمیٹی تشکیل دی گئی اور اس کمیٹی کے چیئرمن ڈاکٹر بھیم راو امبٹکر صاحب کو بنایا گیا اس کمیٹی کے دیگر چھے میمروں میں کے ایم منشی محمد سعداللہ علادی کرشنا سوامی ایر این گوپالا سوامی ایر این مادوراو اور پی ایم میتر شامل تھے اور اس کی تکمیل 26 نومبر 1949 اسمبلی کے ذریعے بھارت کے آئین کو پاس کرنے کے بعد اسے اپنایا گیا اور 26 جنواری 1950 کو آئین ساز اسمبلی کے 284 ممبران نے نئی دہلی میں پارلیمنٹ کے کانسلیوشن ہال میں بھارت کے دستور پر دستخد کیے اس کے بعد پورے ملک میں بھارت کا دستور نافذ کیا گیا حالانکہ اس وقت اکثر ملکوں کا یہ کہنا تھا کہ بھارت آئین کے تحت نہیں چل سکتا لیکن آج تک ان کی یہ بات صحیح ثابت نہیں ہوئی ہے امید یہ ہے کہ آئندہ بھی ان کی بات صحیح ثابت نہیں ہوگی حالانکہ بھارت کو انگریزوں سے 15 اگس 1947 کو آزادی ملی اور بے شک اسی دن کے لیے ہی آزاد بھارت کے تمام افراد نے اپنی جانوں تک کی پرواہ کیے بغیر آزادی میں اپنا اپنا کردار ادا کیا خاص کر علماء اکرام خصوصیت کے ساتھ اس پر محنت کی اور حضرت مولانا قاسم نانوتوی صاحب نے ایک مرتبہ کہا تک کہ ہم نے دارالوم دیوبن مدرسے کی بنیاد اسی لیے ڈالی تھی کہ اس مدرسے سے مجاہدین آزادی کو پیدا کیا جا سکے کیونکہ 1857 کی انگریزوں کے خلاف جنگ آزادی میں اکثر علماء اکرام نے جام شہادت کو گلے سے لگایا تھا اس کے علاوہ کئی بڑے لیڈران نے بھی اپنی جانوں تک کی پرواہ کیے بغیر ملکی آزادی اور جنگ میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیا خاص کر مہاتمہ گاندی جی جاوہلال نہرو اور مولانا ابوالکلام آزاد خان عبدالغفار خان نیتا جی سباس شندربوش اس طرح کے کئی عظیم لیڈران کی قیادت میں لاکھوں بھارتیوں نے بلا تفریق مذہب و ملت آزادی کے پرچم کو بلند کیا اور اپنی بے مثال قربانیوں اور اتحاد و اتفاق کی بنیاد کی وجہ سے ظالم انگریزوں کو اس ملک سے اکھار پھیکا اور 26 جنوری کا دن ہمیں ان بزرگوں اور عظیم رہنماؤں کی قربانیاں اور ان کے مقاسد کی یاد دلاتا ہے ہمارے بزرگوں نے آزادی اور جمہوریت کا جو خواب دیکھا تھا وہ شرمندہ تعبیر ہوا ہے ہمارا ملک صوفی سنتوں اور درویشوں کا ملک ہے جنہوں نے ہمیشہ امن و سلامتی اقوت وہ بھائی چاری کا پیغام دیا ہے خاص کر اس وقت ان بزرگوں کو اپنا رول موڈل بنا کر ان کی تعلیمات اور ان کی زندگی کو سامنے رکھ کر ہمیں اس ملک میں رہنا اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے رہنا چاہئے بھارت دنیا کی سب سے بڑی جمہوریت ہے یہ ملک ہر مذہب ہر طبقہ اور ہر کلچر کا ایک سرچشمہ ہے ناظرین جب ہم سب یہ باتیں سنتے اور کرتے ہیں آپ شاید اس ماحول کو تلاش کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ سب گزری ہوئی باتیں اور واقعات ہیں اب اس طرح کے پرانے حالات نہیں آئیں گے مگر یقین کیجئے ملک میں کئی حکومتیں آئیں اور چلی گئی اب تک اس ملک کے اس محبت بھرے پیغام اور ہمارے اتحاد کو نفرت اور پھوٹ ڈالنے میں کامیاب نہیں ہوئی ہیں ہمیں پورا یقین اور امید ہے کہ جو اس وقت بے جا مظالم اقلیتوں پر خصوصاً مذہب کے نام پر ہو رہے ہیں بہت جل یہ ختم ہو جائیں گے اگر ملک کی حقیقی کامیابی وہ ترقی اور خوشحالی اور عالم کے اندر بھارت کو ایک بے مثال ملک بنانا چاہتے ہیں تو ان اشعار پر ملک عوام کو عمل پیرا ہونا چاہیے آؤ ملجل کے چلو پہلے یہی کام کریں سب اخلاص و محبت کا چلن عام کریں اسی انداز سے ہر دل میں اترنا ہوگا اپنے بھارت کو بلندیوں تک لانا ہوگا اور بہت دور تک ترقی کرنا ہوگا